بسم اللہ الرحمن الرحیم گورنمنٹ بائیس ہے سکول ماغام کلاس سیونت سبجکٹ اردو ڈیڑھ گو آز ترے شیز ساس اکو یعنی کی اسے سبق اس پرانڈا کا نوکھا ٹکٹ آت پیڑے اسے پریغراف آز پڑھو اس امرو کن انیس سو تین تیس اسوی میں جامپان کے ایک مشہور فنکار جامپان کی ایک نمائش کے لیے ہانچی مجسمہ تیار گیا یعنی کی کنوشا تیترہ سمز فنکار یہ زانہ شکری گری کس کری گری یعنی کی نقشنے گری نمائش مجسمہ بناوان انسان سن یعنی جانوار سن ہو بو ہو تیسیو تیار کیا یہ مجسمہ اتنا مقبول ہوا کہ جامپانیوں نے پیتل کا ویسا ہی مجموعہ بنانے کے لیے چندہ جمع کرنا شروع کیا یعنی کی یہ لئے انفان کارنی مجسمہ سن بنو تا امپت کروک چندہ جمع ڈونیشن کرک تا امو بنوک پیتل یعنی کی سر تلیہ مجسم بنوک امیس کا سند ہاں چیز سند تاکہ اس مجسمہ شبوبہ سیٹیشن کے سامنے لگوایا جائی یہ کہتے ہو سا آسا یہ اس پینیس ملک سے آسا آت ریلوی سیٹیشن اس پہریت سے گائی آترین ہو سکھا سند اکیس اپریر انیس سو چونتیس کو اس کی نکاب کشائی کی گئی کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے کسی مجسمے کی نکاب کشائی کے وقت جانپان میں اتنا بڑا مجموعہ کبھی اکھٹھے نہیں ہوا یعنی کی امدوہ یہ مجسمہ تیار کو کنوشتا چوہی طرح سمجھ یہ نیوکہ سیٹیشن اس پہ لگاونا خطر دپا ایت لوک نسسنے زہن جمع یہ وشن خطر آمج یہ تا امدوہ اس آمج پھر اسی طرح ایک مجسمہ اڈے کے شہریوں کے لیے نے بنوایا کیونکہ ہانچی اس شہر میں پیدا ہوا تھا اب تو ہانچی کی مقبولیت کا یہ علم تھا کہ ہانچی کے نام سے جانپانیوں نے ترہ ترہ کی چیزیں بنانی شروع کر دی ہانچی چوکلیٹ ہانچی بسکٹ ہانچی کھلونے گرز بے شمار چیزیں اس کے نام پر بنانی لگی یہی نہیں جانپان کے شہریوں نے ہانچی کی وفاداری پر اچھی اچھی نظمیں کہیں اور تھوڑے ہی دنوں میں اس کے گیت سب کے زمان پر چاڑ گئی یہاں تاکہ ایک فلم بھی ہانچی کو پیش کیا گیا یعنی کہ امسندس ناوس پیٹھا سے کیا بنا ایک چیز چوکلیٹ بنو تا سوک امسندس ناوس بسکٹ بنو یا کھلون بنو امسندس ناوس پیٹھ دا پانی اوٹھنے سے کہ یہ ماسے ایتک شہر ہے یعنی کہ ام نظم وزم لکھاں تم وسلشک امس پیٹھ نظم تے لیکن ہانچی ان تمام باتوں کے بیت اسی سیٹیشن پر اپنے مالک کا انتظار کرتا رہا یہ سلسلہ دس سال تک جالی رہا وہ مرتے دم تک اپنے مالک کو نمبولہ انیس سو پینٹیس میں ہانچی مر گیا لیکن جانپانیوں کے گیت اور نظموں میں ہانچی ابھی زندہ ہے دپا یہ ہانچیاں سے گجریا کنوشت پنس ترہ سمز مگر جانپانیوں سے گوھر نہیں مشت کین کیج گوھر نہیں مشت ہانچی کا جسم ٹوکیو کے مقامی اجائب گر میں محفوظ ہے یعنی کہ ایتھوک اجائب گر اسمز یا ام جسم یا ام چیز شیوان تھاؤنا یعنی کہ تماما جانوار تماما امن ہیں وہ وہاں اس طرح کھڑا ہوا ہے جیسے اب بھی اپنے مالک کی منتظر ہے یعنی کہ سچتا تھے پویٹ ایمہ بنو مکیت پویٹ ستہ سٹیشنس پہ پنس ملکس صبح پہ شام تھے انتظار کریں جانپان کی حکومت نے ہانچی کی یادگاری ٹکٹ تک جاری کر کے اس کی وفاداری کو آنے والی نسلوں کے لئے محفوظ کیا یعنی کہ جانپانی سمز آئی ام سنجس ناوس پہتے ڈاک ٹکٹ جیری کرنا تو ہموں میں ڈاک ٹکٹ کم خطر شیوان جیری کرنا مثال کے طور پر یہ ٹکٹ یہ ہے آسان شے آس چے کمت آسان یہ شے اوز گسان برونٹ دہی پونس پیٹ سٹاٹ اوہ پونس درو پونس اجی پانسہ پونس اتھے پویٹ یعنی کہ ام پت یہ مثال کے طور پر یہ ہے لیڈر آئیس باقی چیز آئیس تسنجس ناوس پہ چے گسان جیری پانس روپیر دا روپیر اوہ روپیر ٹکٹ یعنی کہ یہ شے ایڈنٹیفکیشن کرنا یا سیشن ملک یا ہی ٹکٹ ٹھیک سکو برو باقی و سلام